زلہ رحیمیر خان کی تحصیل خانپور کی کچیری روڈ بلا شبا خانپور کی فوڈ سٹریٹ ہے مگر آج ہم آپ کو اس کا وہ گھنونہ سج دکھانے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ یہاں پر چل رہی شورم اور سجی کی دکانوں کا رخ کرنا تو درکرار وہاں جانا بھی پسند نہیں کریں گے یہ وہ مقام ہے جہاں پورا شہر مزے لے کر مرگی سجی شورم اور تلیوی مچھلی کھاتے ہیں آئیے آپ کو اس کا وہ گھنونہ چہرہ دکھاتے ہیں یہاں پر بننے والے سجی اور شورمہ کیسے بنتے ہیں ہم نے شب و روز کی محنت سے آپ کے لئے یہ حقیقت جمع کی ہے مالل ٹاؤن اور گرد و نوہا میں بننے والے سجی دراصل مردہ مرگیاں خرید کر بنائی جاتی ہے ایک کی چند تو ایسا بھی دیکھا جہاں ان مردہ بدبودار مرگیوں کے کیڑے صاف کیا جا رہے تھے اور ان کو ایک ایسی جگہ پر صاف کیا جا رہا تھا جہاں باتھروم بنے ہوئے تھے ان سے نکلنے والے کیڑے زمین پر رنگتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے اور یہ وہ مشہور سجی ہاؤس ہے جہاں سے وہاں مزے لے لے کر سجی کھاتی ہے ان سجی اور شورمہ کا کچھر نے کبھی بھی کسی نے چیک نہیں کیا دراصل ان لوگوں کا پولٹری فارم مالکان سے رابطہ ہے اور مر جانے والی مرگیاں یہ سسے داؤں خرید لاتے ہیں اور عوام کو یہ چند بے ضمیر لوگ مردہ گوشت سجی اور شورمہ کھلاتے ہیں یہاں پر برائی جانے والی ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیڑے ان کے کچن میں پھر رہے ہیں اور پھر ان کو مثالہ لگا کر اور پالش کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کو متعدد بار شکائطیں ہوئی مگر وہ شاید کسی خاص وجہ سے خاموش ہیں عوام اور سماجی حلقوں نے ڈی سیو سکرات امان رانہ سے اپیل کی ہے کہ سب کچھ پنجاب فوڈ آتھارٹی پر نہ چھڑا جائے اور عوام کو ایسا گھناؤنا اور غلیز کاروبار کرنے والوں سے بچایا جائے اور سماجی حلقوں نے ایسی خانپور احمد سرہ صاحب سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے دفتر سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ یہ گھناؤنا کاروبار کیسے چل رہا ہے ان کے کچن چیک کریں وہاں پر دیکھیں کہ یہ مردہ مرگیاں کینوں سمیت کیس طرح صاف کر کے پھر سجی بنا